بھئی آج بری گھڑمی ہیں بھئی آج اٹھاروہ روزہ ہے اور آج گھڑمی بھی بڑی ہماری رات کی ڈفٹی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے اکثر ہم صبح آتے ہیں سو جاتے ہیں اور زہر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور جمعہ ہے تو انشاءاللہ آج ہم باجمات نماز ادا کریں گے اور انشاءاللہ بڑے سکون ملے گا تو چلیے جمعہ کی نماز کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں تو نماز کے لیے تیاری ہو چکی ہے بھائی اب چلتے ہیں نماز کے لیے انشاءاللہ تو بھائی الحمدللہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے روانہ ہو گئے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے آج اور آج رمضان المبارک کا اٹھاروہ روز ہے چلتے ہیں گرمی ہے؟ بہت زیادہ ہے اوف اللہ کتنی گرمی ہے یہ جو سامنے مسجد ہے انشاءاللہ ادھر ہم جائیں گے اور اس میں نماز پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس چڑھائی کو عبور کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے آج ماشاءاللہ اتنے لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں کہ مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے بھائی جان آج مسجد ماشاءاللہ مسلمانوں سے برا ہوا تھا ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی اس لئے ہم نے پھر مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر ہی خطبہ سنا مسجد نے مازیوں سے برا ہوا دیکھ کر کافی اچھا لگا ایک تو رمضان کا مہینہ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے تو شاید اسی لئے لوگ کافی زیادہ تعداد میں مسجد آئے ہوئے تھے سوچو اگر ہر نماز کے لئے لوگ اسی طرح اپنے اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آئے تو کتنا اچھا ہوتا دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے آمین ایک مبارک صدا ہے محمد کا نام دل نشی دل روبا ہے محمد کا نام کس قدر پرزیا ہے محمد کا نام تو اسداد جی الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کر لی ہے اور ماشاءاللہ کافی سکون ملتا ہے یار نماز پڑھنے سے اور ماشاءاللہ مسجد میں اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے کہ جگہ ہی نہیں مل رہے تھے تو امید ہے دوستو آپ کو آج کا یہ مختصر سا فلاق پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس فلاق میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ